ہم سب مل کر ان کی ضرورت سے ان کی فیضمات پیش کریں یہاں پر فیملیز میں باچھوڑ ہیں یہاں پر فیملیز میں باچھوڑ ہیں کامران میں صرف ایک چھوٹی سی بات بولوں گا میں کراچی میں پیدا ہوں کیا آپ مجھے کوئی بھی تصور کر سکتا تھا گورنر ہاؤس میں آپ کو افتار کرائے جائے گا بڑی بات بڑی بات ہے سر میں لوگوں کے چہروں پہ خوشی ہے اور ان کی مسورہات دے کے مجھے ایک طاقت ایک سٹرنڈ مل رہی ہے کیونکہ یہ سب میرے بھائی ہیں میری فیملیز ہیں بچیاں میری بڑی تعداد میں آئی ہیں بہنیں آئی ہیں کچھ جو یہ محبت ہے یہ پیار ہے یہ مجھے پتہ ہے یہ کچھ کھانا کھانے نہیں ہے یہ ملنے آئے ہیں یہاں آکے ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ پہلی بات کسی نے ان کو گورنر ہاؤس بلایا ہے اس کے دروازے کھولے نہیں 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 میں آپ یہ ایک بات ماظرہ چھاؤں گا یہ اعلان پہلے پچیسیوں دفعہ ہوا ہے کہ گورنر ہاؤس کے دروازے کھول دی جائیں گے یونیورسٹی بنا دیں گے کالیج بنا دیں گے کھانا لوگ کھا سکتے ہیں آگے لیکن کیا آپ نے پہلی بار اللہ تعالیٰ نے کھولی بار ہوا ہے خدا آپ کو بہت حصہ دے کچھ ہی ایک بات کی ابھی ایک بہن مجھے بیٹی ملی اس نے کہا ہمیں کئی بار سکول اور کالیجز سے بلاتے تھے لیکن ہم درسے تھے ان گورنر ہاؤس اور دوسرے ہاؤس میں جاتے ہوئے آج میری امی نے کہا کہ نہیں آپ جائیں وہاں کامران بھائی ہے اور آپ ماں جا کے بتان کریں اس بات سے میرا سینہ بڑا چوڑا ہوا ہے سر آپ کریں میں لوگوں کو اور دکھا دوں مناظر دیکھیں دیکھیں میں آپ لوگوں کو یہ مناظر میں یہ مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت یہاں پر ایکرا کے موسین پور کے موسین بھائی بھی آئیں حنیب صاحب ہیں شاتاب ہیں یہ تمام لوگ موجود ہیں آپ پر اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں گورنر ہاؤس میں جب آپ پہلے آتے تھے تو آپ کو موبائل جمع کرانا پڑتا تھا آپ کو گورنر ہاؤس میں چیکنگ کرا کے آنا ہوتا تھا اب آپ ادھر دیکھیں ادھر کرسیاں لگی ہیں ادھر لوگ زمین پہ بیٹھیں وہ ٹیبل کرسیاں لگی ہیں اور وہ جب کالیج انشٹریز کے مہمان آرہے ہیں بچے بچیاں اور مدارس کے بچے آرہے ہیں ان کے لئے وہ سیٹ اپ لگا ہوا ہے گورنر ہاؤس کی زمین چھوٹی پڑ گئی ہے گورنر ہاؤس کی زمین چھوٹی پڑ گئی ہے لوگوں کے لئے اور یہاں پر لوگ جو ہیں وہ کوئی ایسی تفریق نہیں ہے کہ تُو امیر ہے صرف تُو آ سکتا ہے تُو غریب ہے صرف ہر کوئی امیر غریب کوئی بھی ہو گورنر ہاؤس میں آ رہا ہے میں اس بات کے اوپر گورنر سندھ کو خراجے تحسین پیش کروں گا کوئی کچھ بھی بولے جو ٹام تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے اس کو سرانا چاہیے پہلی رمضان سے مجھے یہاں آنا تھا لیکن میں بہت فسام ہوں اس وقت کوئی چوون مقامات میں پاکستان بھر میں جی ڈی سی کی سیری افتاری چل گئی میں آج آیا ہوں لیکن میں دنگ رہ گیا ہوں لگی نہیں رہا گورنر ہاؤس اور گورنر صاحب بغیر پروٹوکول کے عوام میں گھوم رہے ہیں ہر آدمی بچہ بڑا تصویر کچھ رہے اور یہ مناظر جو ہیں اسے پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں انہاں گورنر تو پھر گورنر ہوتے ہیں جو اچھی بات ہے اس کو مانیں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اللہ تعالی ان کو ترقی دے گا میں دیر سے پہنچا ہوں میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں یہ پہلی رمضان سے یہاں ہونا تھا اس لئے ہونا تھا کہ باقی تینوں سوگوں گورنر بھی دیکھ لیں جہاں جہاں بھی یہ عوام محبت کی بھوکی ہے آٹا آپ نے ساڑھے آٹھ سو روپے کا پانچ کلو کر دیا ہے جو کہ تین سو روپے کا تا انیس سو روپے کا بورا ٹھیک ہے آپ سستائی نہیں کر پا رہے لیکن کم سے کم عوام کے ساتھ ضرور بیٹھیں یہ دکھی عوام ہے یہ بچارے کسی کو کھانے مانے کی ضرورت دی لیکن یہ محبت کے بھوک ہیں میں ایک نعرہ لگاؤں گا آپ سب جواب دیں گے گورنر صاحب زندہ بات پاکستان زندہ بات میں نے کسی کے موں میں جملے نہیں ڈالے سر لوگ آپ کو زندہ بات بول لیں اور ایک اور بات سن لیں باقی بھی تمام گورنر حضرات آپ ہمارے انتہائی مہترہ میں یہ سارا کھانا گورنر صاحب وہ اپنی جیب سے کھلاتے ہیں اور یہ جو ابھی شہری ہوئی تھی جی ڈی سی کی جس میں ہم تو سادے کھانے کھلا رہے ہیں کیونکہ ہم بیس آدار لوگوں کہاں سے کھلائیں گے اب تو وہ شترمور کو مندی کا ٹائم ہی نہیں بچا چلو کواب اس دن ہوا تھا پھر آپ سب سے بولوں گا ہم دعا کرتے ہیں آپ سب آمین بولیں گے پروردگارِ عالم گورنر صاحب کو اور ترقی دے اور اسی طرح کیا سیر زفر صاحب نے ترکے سے کہ آپ شہرت کیا یہ ہوتا ہے